بہت ہی ریئر چیز ہے وائلڈ میں ہوتی ہے آپ لوگ یہاں میں پہلے بہت سی چیزوں کا شوق کر چکے ہیں کتنے نارے ہیں اس میں اسلام علیکم میرا نام حسن ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس این انٹرٹینمنٹ یہ اس ویڈیو کا سیریز کا چوتھا پارڈ ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے جواد بھائی کے کافی سارے برڈ جس میں کبوتر آگئے جس کے اندر فریونس آگئے جس میں مور آگئے چکنز رائٹی آگئی تو آج کی اس ویڈیو دکھائیں گے ایمو دکھائیں گے چکور دکھائیں گے تلور تو نہیں ہوگا یہاں پہ بہت کچھ دکھانے والے ہم لوگ چلتے ہیں جواد بھائی کی طرف اور آپ لوگ ویڈیو کا کارلے لائک اور شیئر کر دیں اس کو فیس بک ہیں تو ابھی دکھانا شروع کرتے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ لینا جاتے ہیں ویڈیو کا فول دیکھیں ویڈیو کا لاسٹ میں بتایا جائے گا کس طرح چیزیں لے سکتے ہیں خود کے شوک کے لیے تو جواد بھائی کی طرف چلتے ہیں لوگ تو جواد بھائی سب سے پہلے کیا دکھا رہے ہیں آپ میرے پاس پڑے ہیں اس کا نام ہے یہ کہاں کی بریڈ ہے یہ افریقہ کی بریڈ ہے ساؤت افریقہ کی بریڈ ہے اوکے اس کے سر کے اوپر آپ لوگ سے ماشاءاللہ یار کتنی خوبصورت چیز ہے اس کے موہ کے اوپر یہ لالی سی چیک کر سکتے ہیں آپ سر کے اوپر اس کے فیضر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ریئر چیز ہے وائلڈ میں ہوتی ہے آپ لوگ یہاں میں پہلے بہت سی چیزوں کا شوک کر چکے ہیں لیکن ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کراؤن کرین تو جواد بھائی یہ کتنی عمر کا ابھی یہ دو سال کے ہوئے ہیں میرے پاس پڑے میں میں نے دو فی میل لی ہے وہ ایک ایک سال کے اس طرف پڑے ہیں میل کون سے یہ دو سال کا میل ہو جانے کے فور ریڈی ہے نہیں ابھی ہے اس میں میں لوکل بریڈ کی ہے پہلے نہیں ابھی میرے پاس انشاءاللہ کروائیں گے میں نے بچے فی میل کا ڈیفرنس جو ہے یہ یہاں پر لالی نہیں ہے فی میل میں بھی ہوتی ہے لالی تو کیا پہچان کیا نارمادی کی پھر ایسے نہیں بتا چلے گا صحیح ہے تو یہ چیک سکتے ہیں آپ اور یہ بھاگ کے اڑتی ہیں یا ایسے بھی اڑ جاتی ہیں جی ایسے ہی اڑ جاتی ہیں اوپر چلے جی ابھی آپ کیا دکھائیں گے تو جواد بھائی ہم آگے ہیں ایک اور جگہ پہ یہاں میں بہت ہی خوبصورت برڈ ایک نظر آ رہا ہے جو کہ آسٹریج کے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن جو میں نے پاکستان آسٹری فارم پر دیکھا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹے ہے یہ کافی بڑا سائز میں اور یہ پیچھے سے دھنبا نوما شو چھے دھنبا نہیں جیسے ہوتا یہ دیکھیں پیچھے تو بھائی یہ کبھی کھایا بھی آپ نے کہا نہیں آسٹریج کھایا یہ نہیں کھایا کتنا بزن ہے اس کا 50 kg 50 kg بزن ہے پہلے دو سے آپ کے پاس میں میں نے دو پیس دیا کسی کو دو فیمیل میں نے لیا ہے وہ کہاں بھی ہیں آجیں گی نیکس ٹائم تک یہاں بھی ہوں گی تو یہ بہت مہدہ دار چیز ہے اور بریڈنگ کے موسم میں تھوڑا یہ اگریسیو بھی ہو جاتا ہے بٹ اب بھی بہت خوبصورت چیز ہے اچھے ایک اور آتی ہے بریڈیس کے سر کے اوپر ایک قوم سا ہوتا ہے وہ خطرناک ہے وہ بہت خطرناک ہے لیکن وہ چھوٹا ہوتا نہیں چھوٹا ہوتا ہے یہ خطرناک نہیں ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ بھی ہو گیا کور یہ میل ہے نا اس کی کیا پہچان ہے چھوٹا ہوتا ہے سائز میں اور کلر زیادہ ڈارک ہوتا ہے میل چھوٹا ہوتا ہے فیمیل سے فیمیل بڑی ہوتا ہے اچھا یہ تو بس سے بہت بڑا ہے یہ انڈوں پر میل بیٹھتا ہے فیمیل نہیں بیٹھتا ہے کالے انڈوں چلیں چلتے آگے بھائی یہ بچھیں اتنی زیادہ سیدھی کی گھڑی ہی ہیں کیا چکر ہے پینگوین ڈالس وہ سیدھی گھڑی ہی ہیں انڈا کیا جرمان ہے بارہ کا ان کی لینگ جو ہے آم ٹکی طرح ہوتی ہے یا اچھا آپ نے بیٹھ کروائی ہے ٹرکیز کس لیے رکھیں میں پوسٹر کرتے ہیں آپ لوگ یہ رنر سارے بریڈ لی ہیں آپ نے ماشاء اللہ یہ رنر کی ساری بریڈ آئی ہوئی ہے چیکتا رہے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ تو کافی زیادہ ڈرکس ہے یہاں پہ ماشاء اللہ یار ان کا میں چلنے کا طریقہ بہت اچھا لگا ہے سیدھی ہوگا بلکل بھاگتی ہیں لیکن وہاں گے ٹرکی ہے نظر نہیں آرہا میں اس طرف جاتا ہوں پھڑا چل کے ہمارے دوستوں کے لئے پیار محبت ہوگی کہ پکا بٹا ہے کر لیں گے نا اچھا یہ ٹوپیوں کے لئے دکھیں کون سی ہیں کرسٹڈ 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 یہ دیکھیں کرسٹڈ ٹاکس آگئی ہے اب یہاں پہ تھر تھلی پڑھ گی یہ لگتا ہے اندر کوئی آتا نہیں ہے کتنے نا رہے ہیں اس میں تو اس کا کیا جرمان ہے بارہ میں ملے گا کسی کو چاہیے ہو بڑے سائز کے اندر ہے کومن ڈاک سے بہت بڑے ہیں یہ تو یہ بارہ کے اندر دوستوں کو شوک کروا دیں گے آگے چلتے ہیں یہ آپ اچھا انہوں نے یہ اپنا ایک اور شوک رکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کونج اوکے ایک اور شوک آپ کو نظر آ رہے اس کو کہتے ہیں اور یہ بھی بہت مائیگرین کرنے والا برڈ ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو آگے چلتے ہیں اور چیزیں نکھاتے ہی ہے تو آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا وہ بھائی ڈرہا رہا ہے مجھے بڑا رہا ہے بدماشی کار رہا ہے میرے ساتھ جی اب بتائیں جوال بھائی جی یہ میرے پاس ریڈ جنگل فاؤل پڑا ہوئے ریڈ جنگل فاؤل ٹھیک ہے چار جنگل فاؤل ہیں دنیا میں یہ تو ستا جی ایسی ہے نا کہ اس کو ہلکا سا باہر نکالا یہ عام مرگی سمجھ کے لے گئے ہیں اس کا تشوزہ بھی اٹھ جاتا ہے نا یہ بہت تیز ہوتا ہے یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے عام تیسی مرگی ہے لیکن یہ منٹ بھی نہیں لگائے گی غائب ہو جائے گی آہ یہ کہ بہت بڑا یہ جنگل فاؤل سے بڑا ہے جنگل فاؤل کی مادی ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا چکور ہے ماشاءاللہ یہ کون سے چکور ہے یہ ابھی میں نے مانگوائے ہیں بریڈ بگر آئیے کوئی اس کی یہ پاکستان کے مسکت کے بہت بڑے سائز ہیں ماشاءاللہ سے ان کے اچھا جواد بھئی آپ لوگوں نے تو خلی شیر وغیرہ نہیں رکھے ہوئے ہیرن نہیں رکھے مطلب چار ٹانگوں باقی تو سارا کچھ ہے نا برڈز کے اندر گراؤنڈ برڈز میں ہیر ورائٹی ہے اسٹیلین توتے تک رکھے میں آگے کے چلیں گے سلور تیتل یہ کہاں گے ہیں پاکستان پہی ہیں یہ بڑا ڈر ہے دور نہیں چاہا رہا ہاتھ کو پاڑا ہے اسے نہیں بلانا یہ بات تمیز ہے ہے اچھا زبانی زبانی بتائیں مرگیاں کون کون سی ہیں آپ کے بعد میرے پاس براؤں میں کاسی ساری ہیں پولیش ہیں سلکی ہیں یہ پولیش لگی ہوئی ہے یہ پولیش چھوڑی ہیں ساری یہ کتنی آپ کے بعد پولیش یہ دیکھیں یہ پولیش لگی ہوئی ہے اور کیا جربان ہے پولیش کا آٹھ کا پیر آٹھ کا پیر اور یہ بلیک پولیش ہے یہ دو میل ایک فیمیل ہے کسی کو چاہیے ہو اپنے شوک کے لیے تو شوکیاں مل جائیں گی آپ کو یہ ٹھیک ہے اور براؤں بھی ہیں براؤں کون کون سے آپ کے پاس یہ پولیش ساری لگی ہوئی ہیں تو یہ انڈین گیم میں یہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ بھلے کون سے جبلی افیل ہیں جبلی افیل ہیں انڈین گیم بھی نہیں کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جبلی افیل اسٹریلین برڈز ہیں لیکن آگے جلتے ہیں یہ بڑے سائزیں ہیں یہ تقریباً دو کھلو کا تین کھلو کا تو مرگا ہوگا بہت گوندے ہوتے ہیں یہ اب آپ کو براؤں 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 دکھاتے ہیں جا کے وائیڈ میں اور بھی کچھ یہ سار آپ کے شوک کے لیے اگر آپ لوگ شوک کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کہ بھائی ہمیں شوک کرواد ہے ان کا تو یہ کون سی ہیں لائٹ براؤں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ کچھین ہے براؤں ساتھ والا کیا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بلیک براؤں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آگے چلتے ہیں یہ باپ کو میکروس کروا رہا ہوں دو مادیوں سے کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ بلیک ماشاء اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا سائز ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ یہ فیمل کونسی ہے بہت موٹی ہے اس کے ساتھ کراس میں کروا رہا ہوں کس کا کراسٹ روائے تھا آپ نے میں نے کسی سے لی تھی کسی سے لی تھی تو جواد بھائی ہم لوگ پہلے فارم کا اڈریس بتاتے ہیں جنہوں نے پرانی ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت سے گراؤنڈ برڈ ہیں ان کے پاس تو فارم کا اس کے اندر ٹائمنگ کی آپ کو رابطہ کرنے کی آپ لوگ دلیوری دے دیتے ہیں یا آنا پڑتا ہے پنجاب پنجاب میں اسلامباد میں اسلامباد میں لوہور وغیرہ نہیں نہیں میں وہ پھر وہ بیج دیتا ہوں پاکستان میں کراسٹ روہر ہر جگہ پہلے لیکن اگر سینج کرنا تو انہوں نے خود دانا پڑے گا چیک کر کے آپ نے بھی لینا بہت شکریہ دی آپ کا اسلام علیکم